اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام شہر بیلغام زیلا اور اطراف میں ایسے ماہیر شخصیتیں ہیں ایسے کوئی نور ہیرے ہیں جو اپنے اندر ایک فن انہوں نے دبویا ہوا ہے سنجویا ہوا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سیہاتے کے تقریباً کرناٹک کے محمد رفی جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض چوگلا صاحب جو سینکڑوں ایسے انہوں نے محمد رفی کے نام سے کئی سارے پروگرامز انہوں نے دیا ہیں لوگوں میں کافی مقبولیت ہے ان کی یوں کہا جاتا ہے کہ وہ اس جدید دور کے محمد رفی ہے ان کے آواز میں کشیش وہ کاروباری تو ہیں لیکن اس ہنر کو بھی وہ اپنے اندر سنجوئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وہ موجود ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاض چوگلا صاحب سب سے پہلے تو اتحاد نیوز کے اوپر آپ کا خیر مقدم آپ کا استقبال ہے یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ سینکڑوں پروگرامز کی ہیں اور آپ کی مقبولیت دن بہ دن اضافہ ہوتی جاری ہے کہ اس کے پیچھے آخر یہ شوق آیا کہاں سے آپ کو محمد رفی صاحب کا ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو میرے چاہنے والوں کو میرے فینس کو اسلام نمستے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے بچپن سے عادت ہے بچپن سے شوق تھا میرا ہمارے پیتا جی بینڈ کا کام کرتے ہیں بینڈ بجا ہو جو روڑ بے چلتا رہتے ہیں تو سب سے میں جب دس بارہ سال تھا سب سے سنگیں کر رہا ہوں گا رہا ہوں اس کے بعد میں جب بینڈ بند ہو جو ابھی کاروبار بند ہو گیا ہے لگ بات کم پند ہو گیا اس میں اپنا بینڈ اورکیشٹر میں اپنا بینڈ اورکیشٹر شروع کر کے پیر باند میں مہارشتر گوہ مدراس ہیدر آباد سے بھی طرف اورکیشٹر کاری کرم کرتا ہوں ریا چوگلا صاحب جیسے کی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ پرانے گانوں میں کشش ہوتی ہے ایک اس میں مٹھاس ہوتی ہے پہلے کے گانوں میں اور جو موجودہ جو چل رہے تو اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کس طرح کا ایک تفاوت اس میں نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں سر پہلے پہلے کے گانوں میں ابھی کون بہت فرق ہے جو پرانے گانے ہوتے تھے پہلے کے گانے اس میں رو ڈانس کرتی تھی رو کاپتی تھی رو ڈانس کرتی تھی ابھی کی گانوں میں کیا ہے مہینہ دو مہینے چلیں گے بس ابھی آپ یہ سہیرات کا گانہ دیکھیں صرف مہینہ دو مہینے چلیں ایسا لگتا تھا کہ وہ سہیرات کے گانے کے بعد کوئی گانا ہی نہیں آئے گا دنیا میں اتنا پاپلر ہوا پھر ابھی دو مہینے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں اس کو مگر آج بھی رفی صاحب کے گانے کشور کمار لطا منگیش کر کے مکیش جی کے گانے لو ابھی بھی چل رہے ہیں بچے بھی اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کشیش جان تھے ان میں مہنت کی لگن تھی ان کو ابھی اس ابھی لوپ پہ چل رہا ہے ابھی کوئی لائیو انسٹرومنٹ نہیں بجاتے ابھی ہمیں آپ شامی دکھو کاری کریں ہمارا تو لائیو بینڈ رہے ہمارا پورے مطلب ہے بیس پچیس موشن رہے ہیں ابھی آج کل کی سنگیت میں وہ جان نہیں رہے وہ وہ لگن مہنت نہیں رہے ان کے پہلے گانے جب بناتے تھے تو کم سے کم ایک گانے کے لیے پندرہ بیس دن ایک مہینے تک ریاض کرتے تھے وہ سبھی موشن کے ساتھ ریاض کرتے تھے آج کل کے وہ ایسا نہیں ہے سنگر آئے گا گائے گا چلا جائے گا پھر کی بورڈ آئے گا کی بورڈ پہلے سبھی ٹیم ورک تھا سبھی مل کے ساتھ میں لائیو بجاتے تھے لائیو ریکارڈنگ کرتے تھے اگر کوئی بھول سے کوئی چھوک جاتا تھا بیچ میں تو فیرو کٹ فیرو ریٹے آج کے دور میں وہ نہیں ہے چیز اچھا سب سے مشکل گانے کہتے ہیں کہ محمد رفی صاحب کے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں آوازوں کا بادشا کہا جاتا ہے آپ کے اندر یہ چیز کہ آپ نے اتنی مشکل گانے کیسے آپ نے چنے کہ محمد رفی صاحب کی ہی آواز کو آپ کوپی کرتے ہیں تو اس طرح کی نقل شاید بہت کم لوگ کر پاتے ہیں دیکھئے سر رفی صاحب کی نقل کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا رفی صاحب کی نقل اگر کوئی کر سکتا ہے یا کرے گا تو پہلے بھی کر چکا تو صرف ایک آدمی ہے وہ صرف رفی صاحب کوئی کر نہیں سکتا ان کا برابری کوئی نہیں کر سکتا بس ہم کوپی تو ان کے دس پرسنٹ بھی نہیں نہیں ہے کتنی بھی کوشش کرتے رہے تھے تھوڑا ان کے قریب جائے ان کا سن 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 کے تھوڑا تھا لیکن آپ کافی مشہور ہو چکے ہیں آنے والی دنوں میں آپ کے بھی چاہنے والے ہیں آپ کے بھی followers ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ہم نے facebook twitter پر بھی دیکھا ہے تو آپ ان کے لئے آنے والی دنوں میں کیا پروگرام دینا چاہیں گے یہ یہ کاریکرام جو تھا ٹھٹی پر جولائی کو رفی صاحب کا ڈیت این ایڈ سرے بہت دکھ سے پڑھنا پڑھتا ہے یہ بات اور اپی سپ چلے گے بس ان کے آواز ابھی بھی دنیا میں ٹونٹی فور آورس دنیا میں چلتی رہی تیگو سی رہتے کبھی بند نہیں ہوتی آواز رفی صاحب کی ٹونٹی فور آورس کبھی بھی دو کو رفی صاحب کی آواز چلتی رہتے تو بس ایسے پروگرام چلتے رہیں گے اسی طرح بلکل چلتے رہیں گے تھرٹی فورس جولائی کو ہر سال ادھر بیلگا میں ابھی ہم لوگ گوکاگ میں کرتے تھے تین سال ادھر کی ہے پھر ادھر ابھی چوتہ سال ہی ہمارا چل رہے تو پھر ایسا یہ کنٹینو رہے گا آپ جو آڈینس ہے دیکھنے والے آپ جیسے چاہنے والے آپ جیسے پریس ریپورٹر اگر ہم سپورٹ کرتے رہے تو بلکل انشاءاللہ میں یہ سلسلہ ہمیشہ چال رکھوں گے بہت سارے گانے ایسے ہیں جو ریاض صاحب نے گائے ہیں اور لوگوں نے کافی پسند کیا ہے ریاض صاحب آپ بھی ہمارے جو سامین جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کونسا گانا سنانا پسند کریں گے رفی صاحب 28000 سے زیادہ گانے گئے ہیں 28000 سے زیادہ گانے گا چکے ہیں کونسا گانا کیا سب گانے اچھے ہوں گے کوئی گانا یہ اچھا ہے یہ برا ہے کہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہر گانا اچھا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں تو سوہانی رات ڈھل چکے نا جانے تم کباؤگے سوہانی رات ڈھل چکے نا جانے تم کباؤگے ہوا بھی رت بدل چکے نا جانے تم کباؤگے سوہانی رات ڈھل چکے نا جانے تم کباؤگے ایک اور گانا اکثر آپ کا لوگوں نے پسند کیا ہے جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ٹرین کا گلابی آنکھیں اس کے اگر ایک مکڑا گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا سنبھلو مجھ کو او میرے یارو سنبھلنا مشکل ہو گیا بہت خوب بہت خوب بہت موسیقی 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 موسیقی